اسلام علیکم و ناظرین آپ دیکھیں ریس فیکس آج علی السبہ سے ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ وجہ ہی بہت بڑی ہے خوشی کی بات ہی بہت زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی کرکٹ وارڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار انڈیا کو شکست دے دی ہے وہ بھی دس وکٹو سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہ مارکہ کل دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیو میں سر انجام دیا پاکستان نے پورے میچ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ خواہ بالنگ ہو خواہ بی ہم کیا پاکستان کے پلیئر شروع سے بہت ایرجیٹک نظر آئے اور انہوں نے بھارتی ٹیم کو ہلنے تک کا موقع نہیں دیا اور بھارت کا گرور خاک میں ملا دیا پاکستان کے ٹیم نے کئی دہائیاں لگا دی کئی سال لگا دیئے کئی بڑے بڑے لیجنڈز نے کوشش کی کئی بڑے بڑے کپتانوں نے کوشش کی بڑے بڑے پلیئرز نے کوشش کی لیکن وہ بھارت کو آئی سی سی وولڈ کپ کے مقابلوں میں ہرا نہیں پائے لیکن بابر آز ہم کی قیادت میں پاکستان کے شاہینوں نے یہ مارکہ سر انجام دیا اور انڈین ٹیم کو شکست دے دی اگر تاریخی خوالے سے ہم اس کو دیکھیں تو انیس سو بانوے میں پاکستان اور بھارت کا پہلا ورلڈ کپ انکاؤنٹر ہوا اس میچ میں کرن مورے اور جاوید میاداد کا وہ چھلانگو والا سین بڑا یادگار تھا لیکن پاکستان وہ میچ ہار گیا پھر انیس سو چانوے میں دوسری بار بینگلورو میں کورٹر فائنل تھا جو ورلڈ کپ کا وہ آمیر سویل کی بھارتی باولر سے لڑائی ہوئی تھی تو وہ بھی میچ اپنی نویت کا بڑا تگڑا میچ تھا اسی مگرم اس سے پہلے انجیڈ ہو گئے تھے وہ لیدہ تھیوری ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو بڑی ڈیٹیل بات ہے لیکن پاکستان وہ میچ بھی ہار گیا پھر انیس سو نینانوے میں پاکستان کی سٹار سٹڈی ٹیم جو اس ورلڈ کپ کے فائنل تک میں پہنچی تھی اس کو بھارت کی ٹیم نے شکست دی پھر دوہزار تین میں درون کے مقام پر پاک ڈیٹی نائن رینز آئی تنک سکور کی ہے تو بڑی خوبصورت اننگ کیلی تھی پھر دوہزار گیارہ میں تیس مارچ دوہزار گیارہ مخالی کا کرکٹ گراؤنڈ پاکستان اور انڈیا آگئے سمی فائنل لیکن وہ سمی فائنل پاکستان جیتے جیتے ہار گیا اب کس کو مورد الزام ٹھہرائیں میس بولا کی ٹک ٹک کو یا پاکستان کی فیلڈنگ کو جنہوں نے سچن ڈڈول کر کے چھے سات کیچ چھوڑ دیئے لیکن ہیر جو بھی ہوا اب گزرے کل کی باتیں پھر دوہزار پندرہ میں پاکستان اور بھارت ایڈلیٹ کے مقام پر مدے مقابل ہے وہ میچ بھی بھارت نے پاکستان کو کنونسنگ کنونسنگ لی ہرا ڈالا پھر دوہزار انیس میں ایج ویسٹن کے مقام پر پاکستان اور انڈیا مدے مقابل ہے وہ میچ بھی پاکستان ہار گیا بڑے بڑے طریقے سے ہی آ رہا لیکن اگر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تاریخیں دیکھیں تو دوہزار ساتھ میں پہلی بار پاک مقابل ہے وہ میچ برابر ہو گیا تھا آج کل تو کرکٹ میں سوپر آور ہوتا ہے تب بال بلنٹیز ہوتی تھی یعنی بال گراتے تھے جتنی زیادہ بال بے بال بکٹ کو ہٹ کرے گی اگر آپ جی جائیں گے تو پاکستان کی طرف سے کوئی ہٹ نہیں ہوئی تھی تو پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا پھر دوہزار ساتھ کا ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان اور انڈیا کے درمیان جوہنس بھر میں جسے مصبول اگ نے آخر میں غلط شوٹ مال گیا اگر وہ شوٹ لگ جاتا تو مصبول اگ پھر پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوا دوہزار بارہ کے ورلڈ کپ کے وام اپ میچز میں وام اپ میچ تو پاکستان نے جیت لیا کامران اکمل کی نائنٹی ٹو رنز کی اننگ پرمہ دا سسٹیڈیم کولمبو میں وہاں کامران اکمل نے بہت اچھا گیلا تھا دھوگے رکھا تھا انڈیا ٹیم کو تو پاکستان وہ مقابلہ جیت گیا تھا لیکن اسی ورلڈ کپ کے سوپر ایٹ مرحلے میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی تھی وہاں بیر دھاکہ کے مقام پر پاکستان اور بھارت مقابلے میں آئے لیکن وہ میچ بھی پاکستان جیت نہ سکا پھر دوہزار سولہ کا وہ تاریخی میچ جو کولکا تیکٹر کے ڈراؤنڈ میں کھیلا گیا جس سے پہلے ملک موجودہ وزیراعظم عمران خان اور اس وقت پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمن وہ بھی گئے تھے اور بڑا وام بیلکم ہوا تھا سب کا تو پاکستان ٹیم وہ میچ بھی آر گئی ڈین اب دوہزار اکیس میں پاکستان اور انڈیا مدہ مقابل آئے اور پاکستان کیونکہ ٹیم نے اگلے پچھلے قرضے اتار دیا اور بھارت کا یہ سب سے بڑی بات ہے غرور خاک میں ملا میں ان کی چینلز پہ دیکھ رہا ہوں جی ہربجن سنگھ کہہ رہا ہے جی واک آور دے دیں اوہ آپ کی ٹیم بڑی چھوٹی ٹیم ہے میں جیتنے دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلنا ہماری ٹیم نے آپ کے ساتھ کرنا کیا یعنی مغروریت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ایڈز بنا رہے ہیں کہ جی دو ٹی وی لے لیں ایک توڑنا ہے دوسرے پہ وڑکا بھی انجائے کرنا ہے اور بھائی الیڈی پہلی بہت مہنگی ہوگی ہے خدا کا خیال کریں ٹھیک ہے آپ اپنے الیڈی کا مشورہ بھی پاس ہی رکھیں تو پاکستان کرکٹ ٹی کیا اگر بالنگ سب سے پہلے تو پاکستان کا لکھنے بہت ساتھ دیا پاکستان ٹاوس جیت گیا اور ٹاوس جیت کے بالنگ کی اور یہاں چیز والی ٹیم ہی زیادہ جیتی ہے اگر آئی پیل میں بھی دیکھیں تو سٹیٹس یہی بتاتے ہیں کہ جن ٹیموں نے زیادہ چیز کیا وہ جیتی پاکستان کی ٹیم میں شروع میں جو سوئنگ ملا شاہین شاہ فریدی کو انہوں نے پورا کیپچر کیا اور ان کی ٹیم کو پہلے ہی پیڑ دیا تھا پاور پلے میں بھی بھی رات ہاں تک ہم بیک فوٹ پہ جا ہی چکے تھے نوڈال برات کو علی نے بہت اچھی بلے بازی کی برٹ انڈیا نے مرتے مراتے ڈیر سو تو کر لیا تھا اچھا ڈوٹل تھا لیکن بابر آزم اور رزوان کا یہاں ٹیس تھا اگر ان کی جو کلاس ہے اگر وہ یہاں ہی کام آئے گی تو پھر کہاں آئے گی اور بابر آزم اور رزوان نے بہت اچھی بلے بازی کی ابھی تو ہمارے جو بزرگانی ٹیم تھے محمد افیر صاحب شوائے ملک صاحب آسی بلی لیجنڈ آف آل ڈائم وہ تو بہت بڑے پلیئر ہیں وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ہر بار شاید اس سے اللہ جانے لیکن سیلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ پاکستان ٹیم میں لیکن پاکستان یہ میٹ جیت گیا ہے بہت اچھی بات ہے پاکستان ٹیم کو بہت 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 مبارک بات جس سے رات کے سینز میں دیکھ رہوں پورے پاکستان میں جس طرح جشن منایا جا رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان ٹیم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بڑھ دیکھ اختبار ہے ابھی پورا ورلڈ کا پڑھا گیا ابھی عشق امتہا اور بھی ہیں ابھی اس کے ابھی ابدائے عشق ہے تو ابھی آگے عشق امتہا اور بھی دینے پورا ورلڈ کا پڑھا ہوکے گروپ میچز ہیں تو اس بات میں کوئی ک بالاقت نہیں ہوگی اس بات میں کوئی مزائقہ نہیں ہوگا کہ پاکستان اور بھارت اس فائنل میں ٹکر آ جاتے ٹھیک ہے دونوں ٹیمیں بڑی کمپیٹیبل ہیں ویرات کولی نے بھی کہا کہ ابھی پورا ٹورنمنٹ پڑھا ہے دوے لبزوں میں کہہ گئے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے اور انڈیا کی ٹیم کو خلقہ مت لیں نو ڈاوٹ ایک میچ ان کا برا ہو گیا تو پاکستان ٹیم کو اپنے اگلے میچز پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ابتدائی عشق ہے آگے عشق ہے انتہاں اور بھی اور کل کا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ اور یہ نیوزی لینڈ یہ پاکستان کو تھپڑ مار کے گئے ہیں بھاگ گیا تھے یہاں سے ٹھیک ہے تو نو ڈاوٹ انڈیا ان کے پیچھے تھا انڈیا کو ان کا جواب مل گیا ہے اب باری ہے نیوزی لینڈ کی لگائیں ان کو پھینٹا پکڑ گئے اور کل کوشش کریں نواز کے ساتھ بھی ہے انڈیا کی ٹیم کے حلاب یہ تھیوری سمجھ آتی ہے کہ وہ سپنرز کو اچھا کرتے ہیں تو ہم دو سپنرز سے اٹیک کریں گے لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم یا جو آؤٹ اف سب کانٹیننٹ ٹیم ہے وہ اتنا وہ سپنرز میں پھسیں گے اور نواز کا ڈومیسٹک میں بھی ابھی جو ٹانو میں ہویا ہے اس میں بھی بہت اچھا پرفارمس ہے لیکن جو کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے لیے جب وہ کھیلتے تھے جب پی اے سر دوبائی میں ہوتا تھا تو وہاں بھی ان کا بہت اچھا پرفارمس ہے بہت اچھا ٹریک رکارڈ ہے تو ٹرائی کرنی چاہیے تینس منرز کے ساتھ تو انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم نے بہت اچھا کیلہ بہت اچھی پرفارمس دی جتنی تعریف کی جائے کم ہے لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا اب اگلے میچ اس پر فوکس کریں اگلے میچ میں اچھی سپیٹ کے ساتھ واپس ہیں اور نیوزی لینڈ کو ضرور رگڑا لگائیں ٹھیک ہے یہ نازمی ہے نیوزی لینڈ کا خاننا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی گٹ کو بدنام کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے کہا بہت پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد اسی طرح پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں بیک پہ رہے ہیں انشاءاللہ تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن تنقید برائے اصلاح ہی ہوتی ہے ہمارا مقصد کوئی تنقید برائے تنقید کرنا نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے کہا باد پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد بہت شکریہ